موزز دوستو اسلام علیکم تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 29 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس حقیقت کے ذکر سے واقفیت کے بعد عقل و شعور رکھنے والوں نے جب فلکیات کے نظام پر غور کیا تو سب نے اس ذکر کو مبنی بر حقیقت پایا قرآن میں فلکیات کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے آج کی ترقی آفتہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے جبکہ قرآن کریم کو کسی تصدیق کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ قرآن کی آمد کے بعد ہی صحیح معنوں میں فلکیات کے بارے میں غور و فکر کی طرف توجہ دی گئی بہت سے مسلمان فکرین نے قرآن کو بنیاد بنا کر ہی اپنے علم فلکیات کو آگے بڑھایا اسلام کی آمد سے قبل بھی کچھ مفکرین زمین کے متحرک ہونے کے بارے میں بیان دے چکے تھے مگر جتنا واضح سریح اور ناقابل تردید اعلان قرآن کریم نے کیا کسی اور نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا سبی نے درے سہم انداز میں کہا کہ زمین متحرک ہے اور سورج ساکن مگر قرآن نے افلاق میں موجود ہر چیز کو متحرک قرار دیا بعد میں سائنس نے یہ ثابت بھی کیا کہ سورج بھی اپنے محور پر گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنی کہکشان کے مرکز کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے تین سو چاریس قبل مسیح میں مشہور فلسفی ارستو نے زمین کو گول کہا مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ زمین ایک جگہ روکی ہوئی ہے اور سورج چاند وغیرہ زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں وہ سمجھتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور ساری کائنات اس زمین کے گرد تواف کر رہی ہے ارستو کا زمین کو مرکز کائنات قرار دینا محض زمین پر زندگی کی موجودگی کے کمال کی وجہ سے تھا اور اس وقت ایک دیوتائی انصر بھی ذہنوں پر قبضہ جمعے ہوئے تھا اسلام کی آمد نے تمام تبہ ہماتے اناثر کے بیخ کونی کر دی اور انسانی ذہن کو جست لگانے کے لیے ایک نئی اور سائب جہت آتا فرما دی اسلام کی روح سے کائنات کا مطالعہ کائنات کا مکاشفہ ثابت ہوا یورپ نے اگرچہ اسلام کو منوان قبول نہیں کیا مگر اسلام کی تعلیمات کو ہر شعبہ زندگی میں اپنا کر سائنسی ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن ضرور ہوا یورپی دانشور اس حقیقت کا اطراف بھی کرتے ہیں کہ ان کی ترقی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیے بغیر کسی طرح بھی ممکن نہ تھی مسلمان مفکرین کی تحریر کردہ کتابوں کی روشنی میں یورپ نے اتنی بے محابہ ترقی کی کہ مسلمانوں کی فکری کاوشیں یورپ کی ترقی کی چکا چوند میں دب کر رہ گئیں اور مسلمان بھی تمام تر سائنسی ترقی کا صحرہ یورپ ہی کے سربادھنے لگے یہ تغیرات ادوار ہیں اس میں قصوروار یورپ نہیں خود مسلمان ہیں زمین پر ادوار یوں ہی تبدیل ہوتے رہے ایک قوم اگر سرفراز تھی اور دوسری کمزور تھی تو کمزور قوم سرفراز قوم سے ان سے پائر ہو کر محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے لگی اس دوران کامیاب و سرفراز قوم کے گرفت حالات پر سے کمزور ہوتی چلی گئی اور یوں کمزور قوم سرفراز و کامران زندگی کے راستوں پر کامزن ہو جاتی رہی یہی قانون فطرت ہے اور یوں ہی زمین پر لاکھوں سال میں مختلف ادوار تبدیل ہوتے رہے اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے ایک قوم کی جگہ دوسری قوم لیتی رہے گی اور موجودہ دور نئے دور میں تبدیل ہوتا رہے گا موجودہ دور غالبا یورپی اقوام کا دور ہے اور ممکن ہے یہ دور غیر معمولی طور پر طویل دور ثابت ہو مگر اسے تبدیل ہونا پڑے گا کیونکہ یہی قانون فطرت اور منشاہ قدرت ہے اس کے بعد کون سے قوم سرفراز ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر یہ حقیقت ہے کہ جدید علوم سے آراستہ آنے والے ادوار کے تقاضوں سے ہم اہنگ قوم ہی زمین پر حکمران ہوگی اس میں ابھی کوئی کلام نہیں رہا کہ زمین چلتی بھی ہے اور گھومتی بھی ہے سورج ایک طرح سے ساکن اور ایک طرح سے متحرک ہے مگر زمین دونوں طرح سے متحرک ہے زمین اپنے محور کے گرد ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بہتر ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے یہ سورج کے گرد بیس شارعہ ایک کلومیٹر فی سیکنڈ یا بہتر ہزار تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا یعنی بارہ اشارعہ پچیس میل فی سیکنڈ یا پنتالیس ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے یہ اپنے محور پر تیس گھنٹے چھپن منٹ اور چار اشارعہ ایک سیکنڈ میں مکمل طور پر ایک بار گھوم جاتی ہے اس کی اپنے محور پر گھومنے کی رفتار سولہ سو کلومیٹر یا ایک ہزار میل فی گھنٹا سے تھوڑی سی زیادہ ہے اس کی عمر کا اندازہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ بلین سال لگایا گیا ہے اس کی عمر کا اندازہ تقریباً ساڑھے چار بلین یا چار اشارعہ پیسٹھ بلین سال لگایا گیا ہے اس کی محوری گردش اپنے باسیوں کو دن رات فراہم کرتی ہے زمین کا ایک دن تقریباً چوبیس گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور رات ان چوبیس گھنٹوں میں شامل ہوتی ہے رات اور دن کی الہدہ الہدہ لمبائی میں زمین کی سورج کے گرد حرکت کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے سورج زمین کے گرد اپنا ایک چکر ایک سال میں مکمل کرتی ہے سورج کے گرد اس کی حرکت کی رفتار ستر ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہے اپنی اس حرکت کے دوران جب زمین مختلف مقامات پر ہوتی ہے تو زمین پر موسموں کی تبدیلی بھی عمل میں آتی رہتی ہے چونکہ زمین کا مدار تقریباً بیزوی ہے اس لئے سورج کے گرد زمین کے چکر لگانے کی وجہ سے زمین پر چار موسم وجود پاتے ہیں سورج کے گرد تقریباً ترانوے کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ زمین ہر سال تیہ کرتی ہے اور اپنی پیدائش سے لے کر اب تک نہ جانے زمین کتنا فاصلہ تیہ کر چکی ہوگی سورج کے گرد لا تعداد سالوں میں بے حساب فاصلہ زمین اب تک تیہ کر چکی ہے زمین کا وزن چھے کے بعد اکیس صفر ٹن بتایا جاتا ہے یہ وزن صرف مٹی یعنی سائل کا نہیں بلکہ اس میں مختلف اقسام کی مادنی دھاتیں بھی شامل ہیں جو زمین کے اندر تہ در تہ پائی جاتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ زمین کے مرکز میں ہزاروں میل کے علاقے میں لوہے کے زخائر موجود ہیں جو بھاپ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں زمین کے مرکز کا درجہ ہر آرہ دو لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ زمین کے مرکز میں موجود لوہا بھاپ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں زمین کے مرکز میں موجود لوہا ہی وہ انصر یعنی الیمنٹ ہے جو مقناطیشیت پیدا کر کے زمین کو حرکت پر مجبور کرتا ہے چھے کے بعد اکیس صفر ٹن وزنی زمین ستر ہزار کلومیٹر فی کھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے مگر آج تک لڑکڑائی نہیں روکی نہیں کیا عجیب و غریب نظام قدرت ہے اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ زمین کے ساتھ چھوٹے موٹے آوارہ سیارے ٹکراتے رہے ہیں مگر کوئی اتنا کسیر الوزن خلائی جسم زمین کے ساتھ آج تک نہیں ٹکرایا جو اس کو اس کے مدار سے ہٹا سکتا یہ ہو سکتا تھا مگر خالق کائنات نے زمین کی حفاظت کا بندوبست بھی یقیناً کر رکھا ہے ورنہ کوئی بھی کسیر الوزن خلائی جسم زمین کے ساتھ ٹکرا کر زمین کو اس کے مدار سے ہٹا سکتا تھا اپنے مدار میں چلتے پھرتے زمین پر ایسا وقت بھی آتا رہتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان زمین کا چاند حائل ہو جاتا ہے اس وقت چاند کا سایہ زمین پر پڑھنے لگتا ہے اس عمل یا واقعہ کو سورج گرہن کہا جاتا ہے جبکہ سورج گرہن کی وجہ سے سورج کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی صرف اتنا ہوتا ہے کہ زمین پر پہنچنے والی سورج کی روشنی چاند کے درمیان آ جانے سے رک جاتی ہے اگر یہ عمل مکمل ہو یعنی مکمل سورج گرہن ہو تو سورج کا حالہ قابل دید ہوتا ہے اور اس دوران سائنس دان سورج کے حالے کو جانچنے اور پرکھنے کی انتھا کوشش کرتے ہیں سورج کے حالے کے متعلق معلومات کے حصول کا بہت بڑا اور واحد ذریعہ مکمل سورج گرہن ہے یہ اتنا موثر ذریعہ ہے کہ دوربینے اور دوسرے خلائی جہاز بھی اتنے ممد و معاون ثابت نہیں ہوتے جتنا ایک مکمل سورج گرہن سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین پر اگر کوئی فلکیاتی واقعہ موجود ہے تو وہ صرف اور صرف سورج گرہن ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں سورج گرہن تین فلکیاتی اجسام کا ایک مشترکہ فلکیاتی مظاہرہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی فلکیاتی حقیقت زمین پر موجود نہیں ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے آ جانے سے جو سایہ بلکہ جو متحرک سایہ زمین پر پڑتا ہے اس کی رفتار تقریباً پچیس سو میل فی گھنٹا ہوتی ہے یہ متحرک سایہ زمین کے مختلف علاقوں کی پٹی پر تقریباً پچیس سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرتا ہوا خلا میں کہیں کھو جاتا ہے خلا سے داخل ہو کر زمین کے باسیوں کو کچھ وقت کے لیے اپنی بہار دکھلا کر خلا ہی میں واپس چلا جاتا ہے عزیز دوستوں تحقیق و جستجو کی قسط نمبر انتیس یہاں پر ختم ہوئی انشاءاللہ آئندہ اقساط لے کر جلد ہی بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ